قوموں کی بیس پر نہ ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے خلافت عثمانیہ کتنی بڑی قوم تھی قوم اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اس کی حکومت تھی اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نہ بوسنیہ کا مسئلہ تھا اور نہ یہ دنیا میں جو جنگ ایراک تبا ہوا نہ شام میں تحریکیں کھڑی ہوئیں نہ شام کا بیڑا غرق ہوا سکون اتمنان انگریز کو پتا تھا کہ یہ اسلامی خلافت ہے کئی ممالک اس کے کنٹرول میں اب اس کے خلاف اگر ہم اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا کوئی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا کیا بلکہ حدیثوں میں ہیں کہ بغاوت حرام ہیں خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا ہے حرام تو انہوں نے عربوں کو جا کے سمجھایا کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا اسلام تمہاری زبان میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے چاروں خلفائے راشدین عربی تھے نبی کے بیٹیاں بھی عربی نبی کے داماد بھی عربی نبی کی خالائیں پھوپیاں بھی عربی اور سارے عرب اور صحابہ سارے زیادہ تر میجورٹی عرب تھی دنیا میں اسلام تو انہوں نے پھیلایا بنو میہ بنو عباس جہاں پوری دنیا میں خلافتیں یورپ میں لے کر گئے اور اب یہ عجمی یہ ترکی یہ پوری دنیا میں تمہارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مکہ مدینہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا مرکز ہے ترکی یہ نعرہ ایسا لگایا جو سعود عرب میں سارے عرب اس سے متاثر نہیں ہوئے بہت سے عربوں نے اس نعرے کو ریجیکٹ کر دیا نے بولا نہیں بھائی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے کوئی فرق نہیں پڑتا عربی بادشاہ ہو خلیفہ ہو یا عجمی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو شریف مکہ تھا نا وہاں کا مکہ کا جو والی تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی شیطان نے اس کو ورغلائے کہ عربی آیا اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ملا اس کو بھی کچھ نہیں اس نے بغاوت کی ترکوں نے کیا کیا ترک چڑھائی کر سکتے تھے مکہ اور مدینہ پہ ترک میں عدب بہت تھا مکہ اور مدینہ کا ترک خلفہ ایسے اسلام کے محافظ تھے ایسے محافظ کہ آج تصور نہیں ہو سکتا بہت زیادہ عدب کرتے تھے مکہ اور مدینہ کا ٹھیک ہے ان میں کچھ بیدتیں تھیں وہ غرط تھی کچھ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو سو فیصد درست ہو گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں سو فیصد صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا تو جو غلط ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں بھئی یہ مزار بنے ہوئے ہیں غلط ہے یہ نہیں ہونے چاہیے بزرگوں کے مزار نہیں مٹی ایک بالش قبر ہونی چاہیے بس اتنی آواز اٹھتی رہتی ٹھیک ہے بیدتوں کے خاتمے کی کوشش ہوتی رہتی لیکن کیا ہے کہ جی عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب اور یہ ترک کیا کر رہے ہیں یہ سعودی عرب پہ بھی حرمین پہ بھی ان کی حکومت اتنا بڑا علاقہ تھا آپ نقشے میں دیکھو رشیہ چھوٹا پڑے گا آج ہندوستان میں ایک الگ ریاست تھی ہماری جس میں بنگلہ دیش اور برما بھی آتا تھا اور یہ ایک الگ دو بڑی حکومتیں تھیں تو اب کیا ہوا کہ ہندوستان میں جو مسلمان بادشاہ ہے جو بھی ہوتا تھا وہ بھی خلیفہ کا خطبوں میں نام لیتا تھا لڑائی اس کی اس سے بھی نہیں تھی ہر خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا نتیجہ کیا نکلائے شریف مکہ نے بغاوت کر دی اب ترکوں کی توپوں کا رخ مدینہ اور مکہ کی طرف بغاوت کو چلنے کے لیے لیکن ترکوں نے خلیفہ نے وہ توپیں چلانے کی اجازت بولو آپ کسی سعودی عرب کے بوڑے سعودی سے پوچھیں جس کی عمر نوے سو سال ہو وہ بتائے گا آپ کو بتاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ساری توپوں کا رخ انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف کیا بغاوت کچھ لیں مگر خلیفہ نے پرمیشن کہا مکہ مدینہ پہ بم نہیں برسا سکتے اس نے کہا یہ کیسے ہوگا نبی کے یعنی ہم نبی کے شہر پہ گولے برسائیں اب بتاؤ ایسے محافظ ملے اب دوبارہ کبھی ملے قوم پرستی کا بدبودارنار ہم عربی ہیں عربی ہیں عربی عربیت کی بیس پہ بغاوت ہوئی اور بالاخر حرمین خلافت کے حصار میں سے نکل گیا پھر جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہی وہ ترکی کا تو بیڑا سمٹ کے اتصار رہ گیا اس کے بعد پھر بغاوت تو ہو چکی تھی وہ شریف مکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا پھر یہ اہل نجد اٹھے جو آل سعود ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میدان خالی ہے اور خلیفہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے تو انہوں نے پھر لڑائی ہیں لڑکے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن انہیں توحید کا نظام نافذ کیا عبیدتوں کو ختم کیا یہ ایک اچھا کام کیا وہاں پہ لیکن جس نے کی تھی ہاتھ میں اس کے بھی کچھ نہیں آیا تو کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا آج اگر وہ خلافت ہوتی تو آپ بتاؤ پہلے بات تو ہندوستان میں برے صغیر میں انگریز اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا اس کو پتا تھا پیچھے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا دیکھنے کے لیے ان کے پاس بحری جہاز تھے ان کے پاس کیا کچھ تھا لیکن قوم پرستی کے نارے نے ایسا تباہ کیا کہ یا تو عربی کی خلافت آ جاتی نا وہ بھی نہیں آئی وہ بھی نہیں آئی بالکل ہی گئے ہم اب ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ایک جزیر عرب میں بھی ایک گورمنٹ نہیں ہے ایک جزیر عرب بھی کتنے ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے کتنے سارے ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے اسرائیل کے اردگید آپ دیکھ لیں کتنے سارے عرب کنٹریز ہیں سارے عرب ہیں سب کی بولی ایک جیسی سب میں الگ الگ حکومتیں چل رہی ہیں تو یہ بندر باٹ ہوئی ہے اس لئے قوم پرستی کا نارہ کبھی بھی پنپنے بولو مت دو دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کبریج کا پاعتماد نام میسج ٹی وی